اسلام علیکم ویوز میں ہوں زاہد تنولی ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لا اینڈ ڈا لائر لا اینڈ ڈا لائر میں آج ہم بات کریں گے منٹینس کے حوالے سے منٹینس نانو نفکہ کیا ہے نانو نفکہ کون کس کو دینے کا پابند ہے کیا والدین اپنے بچوں سے بھی نانو نفکہ لے سکتے ہیں قانون و شرن اور کیا دادہ دادی بھی اپنے پوتے پوتی سے اگر وہ صاحب امال ہیں تو نانو نفکہ لے سکتے ہیں یا نہیں اور والد اپنے بچوں کو کس عمر تک نانو نفکہ دینے کا قانون پابت ہے یہ ہیں آج کے موضوعات جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں لیکن موضوع پر بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ ویڈیوز بیسیکلی لیگل آویرنس کی ہاتھر بنائی جا رہی ہیں منٹینس کا مطلب نانو نفکہ کا مطلب ہے کھانا پینا رہائش اور دیگر ضروریاتی زندگی پر آنے والے آہراجات منٹینس نانو نفکہ کی نگت رقم میں کوئی مقدار کا تائین نہیں کیا گیا کیونکہ یہ حالات و واقعات کے مطابق ضروریات کے مطابق بدلتی رہتی ہے قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے مالدار شخص اپنی وسط کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی وسط کے مطابق نفکہ ہے مالدار شخص اپنی وسط کے مطابق حرج کرے اور جس کو نفت اللہ رزق دیا گیا ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق نفکہ دینا چاہیے ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے جس کا ترجمہ ہے جس کا بچہ ہے اس پر رواج کے مطابق عورتوں کا کھانا اور لباس ہے اور کسی کو اس کی حیثیت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی ماں اور باپ کو بچے کے سبب تکلیف نہیں پہنچائی جائے اور باپ کے قائم مقام وارث ہے اس پر بھی ایسا ہی واجب ہے ایک اور جگہ ارشاد ربانی ہے حد تلوسہ عورتوں کو وہاں رکھو جہاں حد رہو اور انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ کہ ان پر عرصہ حیات تنگ ہو جائے نفقہ واجب ہونے کے تین سبب ہیں ایک زوجیت نمبر دو نسب اور نمبر تین ملک جس عورت سے نکاح ہو جائے اس کا نفقہ شوہر پر واجب ہو جاتا ہے واجب ہوتا ہے اور اگر وہ شوہر اپنی اس عورت کو نفقہ نہیں دیتا مینٹینس نہیں دیتا تو عورت عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا کر دعوی دائر کر کے فیملی کوٹ ایکٹ کے تحت فیملی لا مسلم لا آرڈینس کے تحت حرچہ حاصل کر سکتی ہے اولاد کا حرچہ اولاد کا مینٹینس نانو نفقہ والد ذمہ دار ہے اپنے بچوں کے نانو نفقے کا اس وقت تک جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتے ایک بیٹے کو والد اس وقت تک حرچہ دے گا نانو نفقہ دے گا جب تک بیٹا بالغ نہیں ہو جاتا بلوغت کے بعد والد پابند نہیں ہے اپنے بیٹے کو نانو نفقہ دینے کا قانون و شرن ہاں اگر بیٹا کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے یا اس میں کوئی ایسا جسمانی نقص ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے معیشت نہیں کما سکتا اپنے لیے کمائی نہیں کر سکتا برسر روزگار نہیں ہو سکتا تو ایسی صورت میں والد اس کو نانو نفقہ بالغ ہونے کے بعد بھی دینے کا پابند ہے اور بیٹی کو والد اس وقت تک نانو نفقہ دینے کا پابند ہے جب تک کہ بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی بالغ ہونے کے بعد اگر کسی شخص کے بچے اس کی بیوی کے پاس رہ رہے ہیں بیوی کو اگرچہ طلاق ہو چکی ہو تب بھی وہ شخص اس بنا پہ نانو نفقہ دینے سے بریوز ذمہ اگر ایسی صورت میں وہ نانو نفقہ نہیں دیتا تو عورت کو یہ احتیار حاصل ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹا کر اپنے اس شوہر سے نانو نفقہ کا مطالبہ اپنے بچوں کی حتر بچوں کے لیے کر سکتی ہے اگر والدین ضعیف ہیں بچے برسر روزگار ہیں صاحب مال ہیں صاحب سرود ہیں اور والدین تنگ دست ہیں تو ایسی صورت میں قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ والدین بھی اپنے ان بچوں سے مینٹینس کا مطالبہ کر سکتے ہیں ان کے حلاف مینٹینس کا دعویٰ دائر کر کے بزریہ کوٹ بھی ان سے مینٹینس حاصل کر سکتے ہیں اگر دادا دادی ہیں حیات اور وہ تنگ دست ہیں مالی حالت ان کی کمزور ہے انہیں مینٹینس کی ضرورت ہے اور ان کے پوتا پوتی اس حالت میں ہیں کہ وہ صاحب مال ہیں صاحب سرود ہیں تو ایسی صورت میں دادا دادی بھی اپنی پوتا پوتی کے حلاف دعویٰ دائر کر کے عدالت سے رجوع کر مینٹینس حاصل کر سکتے ہیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کی ساتھ شیئر کریں تاکہ اویرنس کے اس عمل میں آپ بھی شریک ہو سکیں اگر کوئی سوال پوچھ نہ چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں جا کر سوال لکھیں آپ کی سوال کا جواب دیا جائے گا تھانکس اللہ حافظ